سلام روکی بھائی سلام روکی بھائی اگر آپ پتہ نہیں ہے اس موکی چین موکی موکی مطلب اس کے اوپر موکی سے بہلے سے کام کر رہے ہیں پرچانت نیل کہتے ہیں کہ ہم فینس کو ڈسپونٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں موکی سے کوئی بھی کریکشن نہیں بہت دور کی بات ہے انورس میں بھی نہیں کرتی ایک سیکنڈ میں ہی ہماری ساری تیوری والی ویڈیوز پر پانی فیر دیا مطلب یار جب سالار کا کیجب سے کوئی کلیکشن ہی نہیں ہے تو پھر آخر یہ سیمیلیٹیز کیوں مطلب آخر کیوں سالار اور کیجب کا سیٹ ہو بھو ایک جیسا ہے تو یار ہو بھو ایک جیسا نہیں بلکہ بھائی سیٹ ہے اب کیسے تو جواب ہے بھائی سے کی بچت مطلب ہاں یار اب سالار مووی کو تو اسی سیم سیٹ پر شوٹ کیا گیا ہے جہاں پر کیجب مووی کی شوٹی ہوئی تھی اب مجھے ایک جیسا نہیں پتا ہے کہ آخر ایسا کیوں کیا گیا کیونکہ یار اتنی بڑی بڑی موویز دینے اور ایک سکسسپول ڈریکٹر بننے کے بعد یہ پیس سے بچانے والی بات تو حجم نہیں ہوتی ہے اب بیسے اور کوئی بڑی دکت نہیں ہے پر جب آپ نے بولی دیا ہے کہ یہ مووی کیجیف یونیورس کے ساتھ کوئی بھی کریکشن نہیں رکھنے والی ہے تو پھر یار اگر ایک ڈیفرنٹ سیٹ اور ڈیفرنٹ وائب ہوتی تو مجھے کچھ اور ہوتا باقی اب دیکھنا یہ ہے کہ میکرز نے آخر ایسا کیا اس میں سمارٹ ورک کیا ہے جو کہ وہ اسے کیجیف سے الگ مووی بنائیں گے کیونکہ یار اگر ایکسن سیکونسز بھی سیم بھئی ڈال دیتے ہیں تو پھر تو اس کے بارے میں ایسا بولنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے کہ یہ بینا روکی بھائی کے ایک کیجیف مووی تھی ہاں ویسے اس کے سیٹ کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو کہ اسے کیجیف جیسا بنا دیتی ہے اس کی سیٹی مطلب ہے جیس طرح سے کیجیف کے بھی انیورس میں ایک پوری دنیا سے الگ کولار مائنفلس پر ایک سیٹی تھی اسی طرح سے اس مووی میں بھی خان سار نام کی ایک سیٹی ایک جیسٹ کرتی ہے اور جیس طرح سے کیجیف کے انیورس میں بھی اس سیٹی پر پوری دنیا کی نظریں تھی اسی طرح سے سالار کے انورس میں بھی اس خان سار سیٹی پر پوری دنیا کی نظریں ہیں اب اسی لیے اس سیٹی کے ایراؤنڈ بہت بڑی بڑی دیوائے بنائی گئی ہیں تاکہ کوئی باہر سے ڈائریکٹ انٹر نہ کر سکے اب ایکزیکلی اس سیٹی کی نیو آج سے ایک زار سال پہلے رکھی گئی تھی اب مووی کی مانے تو ایک زار سال پہلے کچھ ڈگیت تھے جو کی محمد گوری اور چنگیز خان سے بھی جیدہ دھرناک تھے اب بوش چنگیز خان سے زیادہ جس کا ایمپائر پیسیفک اوشن سے لے کر سینٹرل ہیوروپ تک تھا جس میں پورا چائنہ اور روس بھی سامل تھا تو اب یار آخر یہ ڈاکو بھائی لوگوں کا ایمپائر کتنا ہی زیادہ بڑا ہوگا تو جواب ہے صرف ایک سیٹی اب کیسے تو یار اب اس کا جواب میں تمہیں آگے دوں گا پر اس سے پہلے اگر ہم اپنی سٹوری کو کٹینون کریں تو ہاں خان سار پہلے ایک زنگل ہوا کرتا تھا جسے کی ان ڈاکو نے پہلے اپنے قبیلے اور دیرے دیرے آگے چل کر ایک سیٹی میں بدل دیا اب پوری دنیا پر راج نہ کر کے صرف ایک سیٹی پر ہی رون کرنا اس کے پیچے بھی ایک بڑی مشتی ہے اب جیسے کیچیف والی سیٹی سے سونا نکلتا تھا تو وہ سیٹی خود میں ہی ایک سونے کے انٹ دینے والی مرگی تھی تو بلا کون نہیں چاہے گا کہ وہ اس کا مالک بنے اب ایسا ایک سپیسل اس سیٹی میں بھی ہو سکتا ہے جس کارڈ اون ڈاکو نے پوری دنیا پر راج نہ کرنے کی بجائے صرف اس ایک شہر پر راج کرنے کا فیصل لیا اب اس سیٹی کے اوپر بھی کئی پوری نظر گڑی ہوئی ہے مطلب ہر کوئی اس کے تھرون کو چاہتا ہے اب کرنٹلی اس تھرون پر راجہ منہار کا شاشن ہے جو کی اپنے مرنے سے پہلے یہ تھرون اپنے بیٹے ورد راج منہار کو دینا چاہتا ہے پر اس سے پہلے اسے کوئی کام ہو جاتا ہے جس کے لئے اسے اپنی سیٹی سے باہر کہیں پر جانا پڑتا ہے تو وہ ایسا پون کر چلا جاتا ہے کہ وہ اس کے آنے کے بعد اپنے بیٹے کارا جائے بھی شے کرے گا اور جن لوگوں کی اس تھرون پر نظر گڑی ہوتی ہے وہ آپس میں یہ پلان کرتے ہیں کہ راجہ منہار کے لوٹنے تک اگر ورد راج منہار بچے ہی نہیں تو گیا ہوگا مطلب اب شروع ہوتی ہے تھرون کے لئے جنگ اب ورد راج منہار کو ہرانے کے لئے الگ الگ دشمن اپنی الگ الگ سنائے لے کر آتے ہیں جس کے جواب میں ورد راج کی سلاتا ہے صرف ایک آدمی کو اپنے سالہار کو اب سالہار اس موو میں ورد راج منہار کا دوست ہوتا ہے جو کی اسے ایک وعدہ کرتا ہے کہ زندگی میں ایک بار چپ ہی اسے اس کی ضرورت پڑے گی تو وہ اسے بے جھجک یاد کر لے وہ اس کے لئے مر بھی سکتا ہے اور مار بھی سکتا ہے اب ٹریلر میں دکھایا جاتا ہے کہ اپنے سالہار کا اس موو میں پاور لیون اس حد تک کا ہے کہ جھٹرلی بائچ اس لوہے کے پول کو پکڑ کر کھڑا ہوتا ہے اس میں اس کے انگلیوں کے نشان چھپ جاتے ہیں تو کیا اب ہم مار بل کے فین یہ سمجھے کہ اپنا سالہار اس موو میں ایک سپریومر ہونے والا ہے اب ہاں مووی میں ہمیں یہی کچھ دکھایا جائے گا کہ آگر کیسے ایک دوست اپنے دوست کی مدد کرتا ہے اسے اپنا راج دلوانے میں اب یار اگر آپ نے اس کے ٹریلر کو دیکھ لیا ہے تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتانا کہ آپ کو یہ کیسا لگا اور ہاں یار اس مووی کا کلیش اپنے کینگ آف دی بولیوڈ شارکار کی مووی ڈھنکی کے ساتھ ہونے والا ہے تو ہاں جاتے زیادہ یہ بھی ضرور بتانا کہ آپ کی اس مووی کے لیے زیادہ ایکسٹڑ ہو باقی یار اگر یہاں تک ویلیو کو دیکھ لیا ہے تو پلیز یار اسے ایک لائک ضرور کر دینا اور مند کرے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا تو چلو ملتیں گے زیادہ روڈیو میں